ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے وزیر خارجہ شاہ محمون قریشی نے کہا ہے کہ نیب تربیمی آرڈیننس کے مصدودے کو قانون سازی کے لیے پارلیمٹ میں لائے جائے گا تفصیلات کے مطابق نیب تربیمی آرڈیننس سے متعلق وزیر خارجہ شاہ محمون قریشی نے اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ اپوزیشن نے ماضی میں نیب کامانین میں اصلاح کے لیے ادھورہ کام کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ تاثر کہ نیب کو انتقامی کاروائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے درست نہیں آرڈیننس کی معینہ مدت ہے اور اس کے بعد اسے پارلیمٹ میں جانا ہوتا ہے پارلیمٹ میں حکومت کے ساتھ اپوزیشن کا بھی موقف سامنے آئے گا اپوزیشن کی قابل عمل اور مصبت تجویز پر کھلے دل سے غار کیا جائے گا اور انہیں قبول بھی کیا جائے گا وزیر خارجہ نے کہا کہ نیب کامانین میں اصلاحات لانے کا مطالبہ بہت پرانا ہے نون لیگ دور میں بھی انہیں کامانین کی اصلاح کے لیے خصوصی کمیٹی بنائی گئی تھی اس کمیٹی میں نون لیگ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں شامل تھی کمیٹی کی اصلاحات پر بہت کام کیا مگر بدقسمتی سے مکمل نہ ہو جکا عمومی تحصر یہی تھا کہ نیب کامانین میں اصلاح کی ضرورت ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت نے اب آرڈیننس کے ذریعے ایک پرپوزل سامنے رکھ دیا ہے اس مصطعودے کو قانون سازی کے لیے پارلیمٹ میں لائے جائے گا معزیز ممران اس میں بہتری کے لیے تجویز دینا چاہیں تو ضرور دیں حکومت نیب آرڈیننس پر پارلیمٹ میں آپوزیشن کی مصبت تجویز کو قبول کرے گی